تحریک انصاف کا آج کا جلسہ ملتوی 8 ستمبر کی نئی تاریخ دے دی گئی چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر خان کا کہنا تھا کہ بانی پیچھا ہے کہ ہدایت پر آج کا جلسہ ملتوی کیا گیا اب 8 ستمبر کو جلسہ کیا شائے گا نو سی موتل کرنا غیر قانونی غیر آئینی اور جبوریت کی نفی ہے ہائی کورٹ نے ہمیں جلسے کی اجازتی تھی 8 ستمبر کے جلسے سے مطالق پہلے ہی نوڈیفائی ہو چکا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کر دیا چاہے مزریانہ خیبر پختونخواہ علی امین جنڈاپور نے کہا کہ بانی شیئرمن آئینو قانون سے محبت کرنے والے لیڈر ہیں قانون پر عمل درامت سب کا فرض ہے بانی شیئرمن کی رہائے تک ہماری تحریک جاری رہے گی اسلامباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی اینو سی بھی جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کا مطاوک آٹھ ستمبر کو جلسے میں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی جلسہ کرنے والے کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق متاثر نہیں کریں گے لوگ چار بجے اکٹھے ہوں گے سات بجے واپس جانا ہوگا جلسہ انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوگی کہ کارکنوں کا منتشر کیا جائے جلسے کے بعد کسی کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی انتظامیہ کی جانب سے چالیس ہدایات کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اسلامباد میں احتجاج کے پیشن اجر جڑوا شہروں کے داخلی راستے بند جگہ جگہ کنٹینرز لگائے گئے بنگلہ دیشوی ٹیم کی سیکیورٹی کے پیشن اجر بھی ہر طرح کے جلسوں اور دھرنوں پر پابندی سکولوں میں بھی ایک دن کے لیے چھٹی دے دی گئی رواد ٹی چوک کے مقام پر اسلامباد اور راولپنڈی کا داخلی راستہ کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ٹی چوک پر بھی کنٹینرز نصب مارگلہ ایبنیو جی ٹی روڈ سے بند ریڈ زونز میں داخلے کے لیے صرف مارگلہ ایبنیو سے جانے کی اجازت راستوں کی بندش کے باعث جگہ جگہ ٹرافک جانب جہریوں کو مشکلات ہے موزیر داخلہ موسین نقوی کی زیر سدارت امن و امان سے متعلق جائزہ جلاس امن آمہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال موسین نقوی نے کہا کہ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے امن آمہ برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے مگر مناسب جگہ پر ہونا چاہیے احتجاج سے عوام کے روز مرہ معاملات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا نو مئے کے اہم ترین بادم آف گواہ منحرف سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب باسک قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ نے ایٹی سی میں درقواست دائر کر دی موقف اکتیار کیا کہ ہم نے بانی کے خلاف کوئی بیان کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا تحریری طور پر نہیں دیا بانی کے خلاف سنگین نویت کے الزامات سے متعلق ہمارے بیانات میں کوئی حقیقت نہیں انصداد دہشتگری عدالت نے درقواست کر ریکارڈ حصہ بنا لیا بانی پیچھ آئے اور دیگر کے خلاف سانہ نومائے کے مقدمات کی سمات اڈیالا جیل میں خصوصی عدالت کے روبرو ملزم پیش پانچ سو سے زائد ملزمان کی حاضری لگائے گئی سمات بارہ ستمبر تک ملتوی کر دی گئی کیس انصداد دہشتگری عدالت کے جج اجاز آصف نے سورا ترسلات اس درمے اضافے کے لیے حکومت کا بڑا اخدام راست اور ارمالیٹری فنڈ بونہ کو منسلک کر دیا گیا افتاہی تقریب سے خیداب کرتے ہوئے وزیر آسم شہواز صریف نے کہا کہ دیجٹل نظام راست کو ارمالیٹری فنڈ سے جوڑا جا رہا ہے پاکستان اور اب موالک میں رقوم کی منتخلی شفاف انداز میں ہوگی بونہ راست پاکستان کا پہلا کروس بارڈر کیاش ٹرانسفر سسٹم ہے اس سے عوام کو سہولت ملے گی کاروبار میں ترقی ہوگی ہمارا ہنڈی کا راستہ بند ہو جائے گا منصوبے سے رقم منتخلی کے غیر روایتی چینلز کبھی خاتمہ ہوگا پاکستان کے ڈیفولٹ کا بیانیاں بنانے والے آج کہاں ہیں عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا فتنے کی مضمیرات سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے ملکہ مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا، شام، عراق کے لوگوں سے پوچھے آرمی شیف جنرل سید آسمونیر کا قومی یود کنونشن سے خطاب بولے عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا زامن ہے پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہے ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے اگر ملٹری کورٹ میں بانی پیچائے کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ بانی پیچائے کا نو میں واقعات میں کیا کردار تھا مزیر دفاع قواجہ عاصف کہتے ہیں نو میں کے ٹارگٹ فیض حمید نے چنے افرادی قوت بانی پیچائے نے دی نو میں کے بعد تمام تر رابطیں جاری رہے پتنگ باز پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹرز کے گرد گھیرہ تنگ پنجاب میں پتنگیں بنانا اڑانا فروخت کرنا یا کسی بھی جگہ پہنچانا ناقابل زمانت جرم قرار پتنگ اڑانے پر تین سے پانس سال قید بیس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا پتنگ بنانے پر پانس سال قید پچاس لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا پتنگیں ڈیلیور کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو بھی گریفت میں لائے جائے گا پتنگ بازی پر بچے کو پہلے بارننگ دوسری مرتبہ پچاس ہزار تیسری مرتبہ ایک لاکھ روپے جرمانہ اور چوتھی مرتبہ جیل بھیجا جائے گا وزرعالہ پنجاب مریم نواز کا روڈ ڈکیتی کی وارداتیں بھی فوری ختم کرنے کا حکم مریم نواز نے کہا کہ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں ان کے خلاف جرائم روکیں ہر ظلے میں جرائم کی شرعہ ہر صورت نہیں چلانے ہارڈ سپورٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن کا حکم نون لیگ کے صدر نواز شریف مریم میں موجود نتیہ دلی پر شہریوں نے نواز شریف کو دیکھ کر روک لیا ہاتھ ہلا کر استقبال خوب نانے لگائے صدر نون لیگ بھی چوہنے والوں کو دیکھ کر گاڑی سے نکل آئے محبت بھرے جذبات پر شکریہ ادا کیا خواتین اور نوجوانوں نے نواز شریف کے ساتھ سیلسیاں بھی بنوائی ملک کے مختلف علاقوں میں مستردار بارشوں کا سپیل جاری بلائی علاقوں سمیت پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں آج بارش قائم کان خانوال وزیر آباد اور کمالیاں میں بارش سے جلتہ لیک پنشاب میں مکان کی چھت گرنے سے چودہ افراد زخمی راجنپور میں سلابی ریلے سے بچاؤں کے لیے مقین کھمبو پر چڑ گئے درہ سندھ میں گھوٹکی کے مقام پر پانی کی سطح بلند آج مٹھی، تھرپارکر، تھٹھا، خیرپور اور بدین میں بارش کی پیش گئے چترال، دیر، سوات، کوئستان، شانگلہ اور بٹ گرام میں بھی بارش متوقع پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں اڑھائی ماہ کے دوران تیرہ بچوں سمیت انتیس افراد جان بھاک ہوئے بارشوں سے فرص اتباع ڈیر سو مویشی حلاق دو سو پین تیس مکانات کو نقصان پہنچا پھل مندم متعدد سڑکیں ریلوں میں بہ گئی بائیدار امن کے لیے مقبوضہ جمعو کشمیر اور پلسطین جیسے تنازیات کو حل کیا جائے سلامتی کانسل کے مباحثے سے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب ان کا کہنا تھا دہشتگردی اور پرتشدد انتہا پسندی ختم نہ کرنے کی وجہ نے تنازیات کے پھلاو کو جنم دیا اس حوالے سے بین القومی حکمت عملی بڑی حد تک ناکس غیر موثر اور غیر تسلیب بخش رہی سلامتی کانسل کی ذمہ داری ہے اسرائیل کی غزہ میں جاری نسل کشی کی جنگ کو ختم کروائے